اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں اپنے چینل پہ اور آج کے صبح کا آگاز اس طرح سے وہ میں بس کی لیے یہاں پہ ویٹ کر رہی تھی اور پھر جلدی سے میں اپنے کام پہ پہنچی اس سے پہلے میں جو روڈ کروس کرنا تھا تو گاڑیاں بہت تیز چل رہی تھی تو میں نے بریج سے روڈ کروس کیا تو کبھی کبھار ہی کرتی ہوں بریج سے روڈ کروس ویسے میں روڈ ویسی کروس کر لیتی ہوں جو نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کر لیتی ہوں کسی طریقے سے اور پھر یہاں جا کے میں اپنی ڈیوٹی پہ پہنچی ہوں اور میں بھول کے اپنی پرانی والی جگہ پہ چلی گئی تھی پرانی بلڈنگ میں جہاں میں جانا تھا سو میں نے یہ کیا پھر میں شیٹل میں بیٹھ گئی اور میری ایک دوسری کلیک بھی مل گئی تھی مجھے سو ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے اور یہاں ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے جو شیٹل کے ڈرائیور ہے وہ شاید تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہے تھے ہماری باتوں سے لیکن ہم انہیں اگنور کر کے اپنی باتیں کیے جا رہے تھے یہاں کا ویدر بہت ہی اچھا تھا کیونکہ یہاں پہ ہریالی بہت ہوتی ہے میرے ہسپٹل میں جا میں جاتی ہوں سو یہاں کا ویدر بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح کبھی کبھی تو فوار بھی ہو رہی ہوتی ہے دھوپ نہیں تھا اور بس بہت تھنڈا تھنڈا یہاں سب میرے ویٹ کر رہے تھے کب میں آؤں گی اور ہم نکلیں گے اپنے کام کے لیے سو یہاں نکل چکے تھے اپنی دھوٹی کی طرف جہاں میری سائٹ تھی جہاں مجھے جانا تھا آج فرائیڈی کا دن تھا جلدی چھٹی ہو گئی تھی واپسی میں پھر میں پولر آئی ہوں اپنی سسٹر ان لوگ کے ساتھ اور یہاں میری بیٹی ویٹ کر رہی ہے کب اس کی پو پو ریڈی ہو گی اور کب ہم گھر کے لیے جائیں گے وہ بیزار ہو چکی تھی یہاں جتنے بھی پولر میں جو کام کرنے والی تھی وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے اور پھر واپسی میں ہم لوگ اس ریسٹورنٹ میں چاہے پینے چلی گئے چاہے پینے گئے یہاں چاہے بہت اچھا ذائکے دار ہوتا ہے تو ہم یہاں گئے یہاں میں اپنی سسٹر ان لوگ کو بتا رہی کہ یہ وائٹ والی گاڑی مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ گاڑی ضرور لوں گی انشاءاللہ اور بس اپنے رب سے امید لگانی چاہیے اور میں انہیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ یہ ایسا لگتا ہے اس ریسٹورنٹ میں ہمیں سب سے پہلے آئے ہیں سو یہ جو ویٹر بھائی ہیں یہ ہمیں مینیو دینے آئے تھے لیکن ہم نے کہا ہمیں مینیو کارڈ نہیں چاہیے ہمیں بس چاہے آپ پلا دیں وہ ذرا اچھی سی چاہے کے لئے ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ مگریب تھوڑی لیٹ ہو گئی چاہے کیونکہ مگریب کی نمازیں ہو رہی تھی تو شاید ان کا جو چاہے بنانے والا بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ہم نے چاہے پی لیے اور وہ بہت اچھی بنی تھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سو یہ ہم نے چاہے پی لیے یہاں میری بیٹی بہت بزار ہو گئی تھی اور وہ رو رہی تھی ہم یہاں کیسا لگ رہا تھا پشتا گئے اور واپسی میں اس کا بوٹل بھی یہاں رہ گیا سو گھر جا کے بھی بہت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ بہت رونی لگی پھر میں نے نیا بوٹل منگوا لیا تھا اور پھر میں گھر آئی تو لائٹ نہیں تھی جلدی جلدی کھانا بنانے کی تیاری کی ہے اور میں نے آج پالک گوشت بنایا ہے میں پالک جس دن لے آتی ہوں تو اسے کٹنگ کر کے دھو کے ساف کر کے فریز کر کے رکھ دیتی ہوں جب مجھے بنانا ہوتا ہے نکال کے پھر اسی وقت بنا لیتی ہوں ویسے پالک رکھا جائے تو وہ بلیک ہو جاتا ہے اور میرے حضبن نے ویسے تو چائے پی لی تھی لیکن میرے ہاتھ کی چائے کی عادت ہے سو میں ان کے لئے چائے بنائی ہوں اور پھر انہیں چائے دیئے تب انہیں اچھا لگا بہت خیر اور یہاں اندھیرے میں مثالن بنا رہی تھی اپنا سو اندھیرے میں جلدی جلدی اپنا کام کیا ہے میں نے اور آٹا گندہ روٹیاں بنائیں اور سب کچھ کر دیا الحمدللہ اور بہرحال یہ بات تھی کہ آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور آپ سب کا تینکیو جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا یہاں میں اندھیرے میں یہ روٹیاں بنا رہی تھی ایکچلی ہاں سارا کام میں اندھیرے میں کیا لائٹ نے بہت کیا ہوا ہے مجھے ایسا ہے کہ لائٹ ہوئی نہ اس سے بہتر ہے بندے کی امید ہوتی ہے کہ لائٹ آنے والی لائٹ آنے والی ہے تو وہ امید بھی نہ رہے تو بہتر ہی ہے یہاں میں سوچا پانچ منٹ رہ گئے تھے لائٹ کے آنے میں اور میں جلدی جلدی میں نے سوچا اپنا کام کرلوں جب پانچ منٹ دس منٹ کسی چیز کیلئے رہ جاتے ہیں تو جلدی جلدی بندے میں سٹیمینا آجاتا ہے اور وہ جلدی سے اپنا کام کرنے لگتا ہے سو میں نے بھی یہی کیا جلدی جلدی کچن رہ گیا تھا بس وہ کلین اپ کیا اور ساف کیا اور پھر یہاں میرے امی آگئی تھی اور انہیں یہ پرابلم تھی کہ میں مو اس طرف کر کے کیوں کھڑی ہوں اور ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی ہوں تو وہ بار بار مجھ سے پوچھے جاری تھی کہ مو اس طرف کرو کیوں نہیں کر رہی ہوں کیا وجہ ہے کوئی پریشانی ہے تمہیں سو انہیں ہر وقت یہ وہم رہتا ہے ماں ایسی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش رہنا دیکھنا چاہتی ہیں بہرحال یہاں لائٹ آگئی اور ہم کھانا کھانے لگ گئے اور میرا سالنگ آج بہت اچھا بناتا میرا بیٹا جو ہے سوتوران اسے نینڈ آ رہی تھی وہ تھک چکاتا اور بس آج کا دن ہے صحیح گزرا لافیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں